موسیقی ہیلیلو یا یہ گواہی ہے تو پرانی لیکن میں نے جب سسٹر فرسینہ کے ساتھ شیئر کی تو انہیں کہا یہ آپ ضرور دیں تاکہ لوگوں کا ایمان بھڑے گواہی کا کرکس یہ ہے کہ حالات سچویشن سرکمسٹینسز اور سیکمنس اور ایونٹ کچھ بھی ہو ہم نے خدا ان کا انکار نہیں کرنا اور اس کا نام جو ہے ہم نے جلال دینا ہے چاہے سچویشن کوئی نہیں ہو یہ بات ہے دوزار تین کی میں بینک میں تھا اور اس پر شیعہ سنی کے روائٹ شہ رہے تھے بہت زیادہ تو میں حضب معمول گھر پہ کال کر کے نکلا کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں اور تقریبا یہ تائم تھا ساڑھے تین کا اچھا اس سے پہلے بلاسٹ ہوا تھا ہمارے گھر کے بہت قریبی شیعہ کی مشجد تھی اس کے تاج کامپلش کے پاس تو وہاں پر ہوا تھا تو وہاں سے میں اترا ہوں اپنا قائدہ عظم کے مزار کے پاس اور ہمارے گھر کے پاس زینب پنجوانی ہسپٹل ہے تو وہاں میں جیسے ہی پہنچا ہوں تو ویڈن نیو کے تھوڑی دیر پہلے روائٹ شہو ہیں اور یہاں پر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں تو میرے ساتھ میرا کولیگ تھا میں تھا اور انہوں نے سٹریٹ فائر کیا اس کا آنسو گیس تو وہاں نے مارا ہمارے بلکل سامنے گرہ اور اس کے بعد وہ آئے ہیں اور مجھے پکڑا ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ میرا کولیگ تھا اس کو پکڑا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو ہی ہے شیعہ ہی سیڈ میں سننی ہوں مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے بھلا میں کرسچن ہوں کہتے جھوٹ نہیں بولا سچ بتاؤ میں نے بھلا سچ ہے یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے دیکھیں آپ دین دے ٹک می مجھے انہوں نے پکڑا کسیٹ کے ڈالا اس کے اندر ڈالے کے اندر ان کا جو ہوتا ہے میرے موہ پہ کالا کپڑا باندھا اور ہمیں لے کے چلے گئے پھر روز آباد تھانے کی بات ہے اچھا میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا وہ بڑا پریشان ہو رہا ہے اس سے پہلے نہ ہم کبھی جیل گئے ہیں نہ ہمیں پتا ہے اس کا جیل گیا ہوتی ہے تو خدا نے شاید دکھانا تھا اسی وسیلے کے یہ بھی ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اندر تھا تو میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا اور لوگ بہت پریشان تھے میرا کلیگ بہت پریشان تھا لیکن خدا نے ایک تسلی مجھے اتمنان اندر سے دیا تھا کہ خداون اگر لے گیا ہے تو یہاں سے نکالے گا بھی اور یہ بات واقعی میں بہت بڑی گوائی کی بات ہے اببو لوگ بہت پریشان تھے اور انہوں نے جو بھی ان کے جاننے والے تھے ان سے کہا اور بھی ہمارے چاچو حسد ہے ان کے بھی جاننے والے تھے تو یہ سب تھے تو انہوں نے فائنڈ اوت کیا کونسی جگہ میں مجھے انہوں نے رکھا ہے اور کہا ہم نے بولنا ہے جو ہم ہیں وہ ہم ہیں اور ہم نے ایمان لکھنا ہے اس کے اوپر شکریہ